بسم اللہ الرحمن الرحیم بنا وضو کے اگر کوئی گسل کرتا ہے یعنی انہانے سے پہلے گسل کرنے سے پہلے وضو کرتے ہیں جیسے نماز کے لئے وضو کرتے ہیں ویسے ہی وضو کرتے ہیں پھر اس کے بعد گسل کرتے ہیں اگر کوئی آدمی وضو نہیں کرتا ہے ڈائرٹ گسل کر لیتا ہے تو کیا اس کا گسل ہو جائے گا کوئی عورت ہے مثال کے طور پر جلدی جلدی میں بھول گئی بھول گئی وضو کرنا یا جلدی جلدی میں گسل کرنا تھا وضو نہیں کہ ڈائرٹ گسل کر لی کیا اس سے وہ عورت پاک ہو جائے گی وہ آدمی پاک ہو جائے گا کیا مسئلہ ہے دیکھیں اس مسئلے کو سمجھنے کے لئے آپ کو ایک اور مسئلہ سمجھنا پڑے گا تب یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا اگر آپ تین کام کر لیتے ہیں تو آپ کا گسل درست ہو جائے گیا نمبر ایک کلی کرنا اگر آپ اچھی طریقے سے کلی کر لیتے ہیں موہ میں پانی لے کے کلی کلی کر کے اچھی طرح سے پانی پھیک دیتے ہیں یا پی لیتے ہیں کچھ بھی کریے کلی کرتے ہیں نمبر دو ناک میں پانی ڈال دیتے ہیں نرم ہڈی تک سڑک کے اس طرح ناک کے اندر تک پانی پہنچ جاتا ہے جیسے نرم ہڈی بالکل مغز تک پانی لینا ضروری نہیں صرف ناک کے اندر اور پورے جسم میں پورے بدن میں سر سے لے کے پاؤں تک گلے کے پاس انہائیں گے تو یہ تو نہیں ہوگا پورے سر سے لے کے پاؤں تک اس طرح پانی ڈالنا کہ کہیں پر بھی ایک بال بھی آپ کے جسم میں کہیں ایک بال کے برابر بال جہاں نہیں ہے وہاں کی بھی بات ہے جہاں پر بال نہیں ہے وہاں پر بھی ایک بال کے برابر بھی کوئی جگہ سوکھی نہ ہو ایسا نہ ہو کہ وہاں پانی پہنچا نہیں ہو تو اگر آپ یہ تین کام کر لیتے ہیں پورے بدن میں پانی ڈالتے ہیں کلی کرتے ہیں ناک پہ پانی ڈالتے ہیں اور ایک ایک بار بھی کر لیتے ہیں صرف ایک ایک بار تب بھی آپ کا گسل درست ہو گیا آپ پاک ہو گئے پاک پانی سے کرنا پڑے گا ناپاک پانی تو وہ تو ناپاکی ہو تو آپ خود ناپاک ہو جائیں گے تو اس لئے پاک پانی یہ سمجھنا پڑے گا آپ کو پاک پانی سے یہ کام کر لیتے ہیں تو اس سے ایک مسئلہ آپ کا بالکل صاف ہو گیا کہ اگر آپ وضو نہیں کرتے ہیں تب بھی آپ کا گسل ہو جائے گا لیکن یہ کام کرنا پڑے گا وضو میں کیا ہے آپ کلی کر لیتے ہیں ناک میں پانی ڈال لیتے ہیں گسل کے لیے الگ سے کلی اور ناک میں پانی ڈالنا نہیں پڑتا ہے کیونکہ آپ وضو میں کر چکے ہیں تو آپ جب وضو نہیں کریں گے تو پھر آپ کو گسل گئے کلی بھی کرنا پڑے گا ناک میں پانی بھی ڈالنا پڑے گا تب آپ پاک ہو جائیں گے اگر آپ ایسے ہی پانی ڈال کے اُڑ جاتے ہیں وضو بھی نہیں کیا ہے اور کلی ناک میں پانی نہیں ڈالے ہیں تو پھر کیونکہ وضو کر لیتے تو یہ ہو جاتا دونوں کام کلی اور ناک پر پانی لیکن آپ نے وضو نہیں کیا اس لئے کلی بھی آپ نہیں کر پائے ناک میں پانی بھی نہیں ڈال پائے تو پھر آپ کا گسل نہیں ہوا لیکن اگر آپ ڈال لیتے ہیں تو پھر گسل ہو گیا آپ کا ٹھیک ہے سمجھئے گا اس کو بہت اصل میں پیچیدگی ہے اس لئے میں آپ کو اچھے سے سمجھانا چاہتا ہوں بار بار کیوں دور آ رہا ہوں تاکہ آپ مسئلہ سمجھیں یہی تو میرا مقصد ہے سمجھانا آپ کو اس لئے بار بار میں دور آتا ہوں تاکہ آپ کو غلط فہمی نہیں ہو اور برائی کرم نہیں سمجھ بائیں تو علماء سے رابطہ کریں تو یہ تین کام ہے لیکن ہاں گسل سے پہلے وضو کرنا چاہیے یہ سنت ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اسی لئے بغیر سخت مجبوری کے مت چھوڑیے بھول جاتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں کوئی سخت مجبوری تھی جلدی سے گسل کرنا تھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے جان بوجھ کے ویسے ہی آپ سستی اور کاہلی کی وجہ سے آپ وضو نہیں کرتے ہیں اور گسل کر لیتے ہیں تب بھی آپ کا گسل ہو جائے گا لیکن یہ سنت چھوڑ رہے ہیں سنت کو اتنی حلقے میں مت لیجئے اسی لئے کراہت ضرور ہے اس میں یہ عمل آپ کا مگروح ہو جائے گا گسل آپ کا درست ہو جائے گا ایک اور بات بتا دوں گسل اگر آپ مکمل کر لیتے ہیں اس کے بعد وضو نہیں کرنا ہے آپ کو اگر وضو آپ کا ٹوٹ گیا ہے گسل کرنے کے بعد نھانے کے بعد وضو ٹوٹ جاتے ہیں پھر وضو کریے کوئی بات نہیں لیکن وضو ٹوٹا نہیں ہے آپ نے گسل کرنے کے بعد نماز مواز پڑھی ہے یا پھر آپ نے جو قرآن کی تلاوت قرآن چھوکے کی ہے یا زیادہ وقت گزرا نہیں ہے گسل کرنے کے بعد وہی گسل کر کے فوراں پھر وضو کر کے آتے ہیں غلط طریقہ ہے کیوں آپ پہلے وضو کریے بعد میں نہ آئیے بعد میں گسل کریے تو بعد میں وضو کرنا مکروح ہے شریعتی سے پسند نہیں کرتی ہے اسی لیے یہ بھی آپ کے لئے جاننا بہت ضروری تھا اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق تے آمین یا رب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوتیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک، ٹیوٹر، انسٹرگرام اور ٹیلیگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لئے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ، فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں